نئے پاکستان میں کرپشن کم نہیں ہوئی بلکہ اس کے ریٹ بڑھ گئے ہیں وزیراعظم کرپشن کی بات کرنا چھوڑ دیں تو رشوت کم ہو جائے گی مصطفیٰ کمال کی پی ٹی آئی سرکار پر گولہ باری آٹا بہران پر سندھ حکومت پر تنقید کی بولے سندھ میں وافر مقدار میں گندم موجود تھی لیکن اسے کم داموں برامت کر دیا گیا ان کا کہنا تھا کہ ظلم کرنے والے حکمران ظالم نہیں بلکہ ظلم سہنے والے عوام ظالم ہیں انہیں اپنے حقوق کے لیے اٹھنا ہوگا روپے کا کام میں کام ہوتا تھا وہ پانچ لاکھ میں نہیں ہو رہا کیا آپ کہے کہ بھئی وزیراعظم صاحب نے کرپشن پر بڑی سختی کر دی ہے میں تو ریکویسٹ کر چکا ہوں آپ لوگوں کے ذریعے وزیراعظم کیونکہ خدا کے واسطے کرپشن کا نام لینا بن کر دو ریٹ تو کم ہو جائے کم سے کم رشوت کے کونسا کام ہے کرپشن کے بغیر ہو رہا ہے بڑھ گئے ریٹ بھائی بڑھ گئے ریٹ آپ کو اپنی لیف رائٹ کا نہیں پتا آپ جو ہے وہ کرپشن کیا ختم کرائیں گے اینی ویز لوگوں ظالم وہ نہیں ہے جو تم پر اپنی حکمرانی سے ظلم کر رہا ہے ظالم تم ہو لوگ ظالم ہیں یہی بات میں نے لڑکانہ میں کھڑے ہو کر کہیے ظالم لوگ ہیں لوگ ظالم ہیں جو خاموشی سے ظلم کو اس ظلم کی حکمرانی کو سہر ہیں میں تمہیں آواز دے رہا ہوں خدا کی قسم جز دن تم کھڑے ہو گئے اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو نیست و نابود کر دے گا کھڑے ہو جاؤ میرے ساتھ پی ایس بی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ مدد بھیجتا ہے جس طرح جو جو لوگ کھڑے ہوتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ مدد بھیجتا چلا جا رہا ہے آپ کھڑے ہو ورنہ اگر خاموشی سے صرف ٹاک شوز دیکھ کر اسی طرح سے اپنے بچوں کو مارو گے اور خود کچھ کچھی کرو گے تو مرنے کے بعد بھی تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گٹر ملا پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا ایسے اپنی جانوں کو مت دو اپنی جانوں کو قربان مت کرو